موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا لَوْ لَا جَاءُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعْتِ شُهَادَاءَ فَإِذْرَمْ يَأْتُو بِالشُهَادَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَادِبُونَ اور وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے اور جب وہ گواہ نہیں لائے تو بہتان بعض لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو ایک تشریعی حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا کہ جب عبداللہ بن عبی بن سلول نے اپنی زبان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت لگائی نوز باللہ ان پر زنا کی تحمت لگائی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اس سے چار گواہ کا مطالبہ کرتے اس سے کہتے کہ چار گواہوں کو وہ پیش کرے اگر وہ چار گواہ تو کیا ایک گواہ بھی پیش نہ کر پاتا اگر وہ چار گواہوں کو پیش نہ کرتا تو اس پر حد قضف کیوں نہیں جاری کی گئی یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ڈانٹ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم نے ایک منافق کو جو ہے مسلم سوسائٹی میں شر پھیلانے کا موقع کیوں دیا کیوں تم نے اس کی تقذیب نہیں کی کیوں اس کو جھوٹا نہیں کہا کیوں اس کو یہ نہیں کہا کہ تم بہتان تراش ہو کیوں اس سے جو ہے گواہوں کا مطالبہ نہیں کیا اور اگر وہ گواہ نہیں پیش کر پایا تو کیوں اس پر حد قضف جاری کیوں نہیں کی گئی یہ اس بات کی تعلیم اللہ رب العالمین مسلمانوں کو دے رہے ہیں اور ایک حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی پر بہتان لگائے تو اس کے لیے چار گواہ وہ پیش کریں ورنہ ان پر حد نافذ کی جائے گی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز یعنی جب نفل نماز پڑھتے تو رات میں اتنا لمبا قیام کرتے اتنا طویل قیام کرتے کہ قدم میں ورم آ جاتا سج جاتے آپ کے قدم حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں جبکہ آپ کے سارے اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُرًا اے عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار اس کا پتندیدہ بندہ بن جاؤ کیا یہ تم نہیں چاہتی عمر کے آخری حصے میں جب طویل قیام دشوار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رات کی نماز پڑھتے تھے یعنی بڑھاپی کی حالت میں بھی آپ نے رات کی نماز کو تحجد کی نمازوں کو نہیں چھوڑا اور آپ لمبا لمبا قیام کرتے تھے تو رات کی نمازوں میں اللہ کی نبی کی سنت یہ ہے کہ قیام لمبے کیے جائے آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں اور ہم بھی خود زیادہ سے زیادہ نمازوں کو ادا کرے زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں آپ دیکھیں گے اگر حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا لمبا قیام کرتے اسی طرح سے رکو بھی کافی لمبا کرتے سجدے بھی کافی لمبے کرتے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفل نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ تھا آگے انشاءاللہ اس کے تعلق سے تفصیل آئے گی بس آپ اتنا یاد رکھئے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نفل نمازوں کا احتمام کریں قیام کو لمبا کرنے کی کوشش کریں قرآن زیادہ سے زیادہ جب انسان زیادہ قرآن یاد کرے گا تب ہی تو قیام لمبا ہوگا ورنہ پھر وہی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو پڑھتے ہیں نمازوں میں وہی آخری میں آدمی پڑھتا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم تھوڑا سا قرآن زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے قیام لمبے ہو ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں آئیے ایک حدیث ہم لوگ دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کیا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خاکساری نہیں کی آپ نے پیچھے ایک صحابی کو بٹھایا حافظ ابن مندہ نے ان صحابہ اکرام کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کی ہے یعنی جو اللہ کے نبی کے ردیف رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تقریباً تیس صحابہ اکرام ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنے پیچھے بٹھایا جس میں سے حضرت معاذ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اے معاذ کیا تم جانتے ہوں اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے اور بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اس کے بعد بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر یہ ہے کہ جب بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو وہ انہیں عذاب نہ دے حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا افلا اُبشر الناس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس بات کی بشارت لوگوں کو نہ دو آپ نے فرمایا لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّقِلُو انہیں بشارت نہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے تو ناظرین اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عقیدے کی بنیادی بات بیان کی وہ کیا کہ بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس کی عبادت میں اس کے تمام اعمال میں جو عبادت کے اعمال ہوتے ہیں ان تمام اعمال میں اللہ رب العالمین کو اکیلا جانے ان تمام میں اللہ رب العالمین کو واحد رکھے تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین عذاب ہرگیز نہیں دے گا ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ان باتوں کو ضرور یاد رکھیں تاکہ یہ میرے اور آپ کے لئے نجات کا ذریعہ بن سکے ناظرین اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر